تو جب یہ آئے گا نزل ایلہی ملائکہ فرشنوں کی جماعت پوری نازل ہوگی لیکن کیسی بیض الوجود سفید وائی پرنور چہرے معاہم کفن من اکفان الجنہ اور ان کے ساتھ جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوگا ان کے ساتھ تسیلو کما تسیلو قطرت من فسفہ مشکیزے میں سے جیسے پانی جو ہے نکل جاتا ہے آسانی سے فلو اس طریقے سے وہ روح جو ہے نا حوالے کر دے گئی ہے فَيَجْعَلُوهَ فِي ذَلِكَ الْكَفْنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُونِ پھر وہ والے جو کفن اور جو کلون ہیں وہ اس روح کو پہنایا جائے گا پہلے دکھایا جائے گا یہ آیا ہے مغفرت اور عزوان ہے پھر پہنایا جائے گا تو فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ اللہ کے سرمان کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں قبر کے اندر لٹا دی جائے گی پہلا سواج تو بتا تیرا رب کون تھا من ربک تو عبدالرب تھا عبدالشیطان تھا جواب دے اس بات کا تو زندگی بھر کی جو اس نے کوشش کی ہوگی زندگی بھر کی جو اس کی ایکسرسائز ہوگی زندگی بھر کا جو اس کا سمر ہوگا یہ اس دن جواب دے کا ڈٹ کے ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے پھر اس سے اگلا سوال کیا جائے گا ما دینو تو جو پورا کے پورا داخل ہوا کا انسان ہے نا وہ اس دن ڈٹ کے بولے گا دینی الاسلام میرا تو دین جو ہے وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے میں نے اس کے اندر کوئی غداری نہیں کی اللہ کے ساتھ فَيَقُّلَانِ لَهُ اگلا سوال مَا حَذَرْ رَجُلْ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ذرا اس شخص کے بارے میں بتاؤو نا جو تمہاری طرف اللہ تعالی نے بھیجا تھا دنیا جو سنتیں چھوڑتی دیا ہم وہ سنت کو اپناتے تھے تم پوچھتے ہو ہم سے لوگ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب خون کے اندر ہوتا ہے تو سوچنا نہیں پڑتا کھٹا کر کے جواب دیا جاتا ہے اللہ بھی بتا دیا دین بھی بتا دیا رسول بھی بتا دیا ما قررتا وَٹْ يَبْ لَرْنْ تِلْنَاو اور اس کا جواب دیکھیں مومن کا کتاب اللہ قررتو کتاب اللہ میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے آمن تو بھی میں اس کے پر ایمان لائے ہوں وَصَدَّقْتُ میں نے اس کے پر تصدیق بھی کیا جب یہ چاروں سوال کے جوابات ایک انسان دے رہے گا فَيُّنَادِ مُنَادِن فِي سَمَا آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا انصدق عبدی میرے بندے نے بالکل سچ بولا ہے سوال فرشتے کر رہے ہیں اور جواب دیکھیں کیا رہے ہیں صدق عبدی میرے بندے نے صحیح بات بولی ہے اسی ورک ٹیسٹ دیا اسی ورک ریجلٹ آیا یس نو جو بھی تھا کلئر کر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانتا تجعل الحزن او حزن اذا شئت سهلا آمین يا رب العالمین ہمارا جو کل کا پریویس سیشن تھا اس میں ہم نے اللہ کی مراد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو تصور موت تھا اس کو ڈسکس کیا کہ اس کی پلیسمنٹ کہاں بنتی ہے اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں اور کل کے سیشن کے اندر جو جرنی آف سول ہے ایک انسان کی جو روح ہے اس کا جو سفر ہے بنیادی دور پر جو کہ اس دنیا کے بعد اس نے ڈپارچر لینا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لیکن میں ایک بات آپ کو جو ہے نا as a fundamental on a foundation level یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہم جرنی سنیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت طویل روایت ہے مصنط احمد کے اندر براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس میں انہوں نے بیان کیا لیٹس اپوز یہ روایت یا پھر جیسی اور جو نریشنز ہیں جو ہمیں اس unseen world سے ہمارا تعرف کراتی ہے ہمیں ڈیڈیوز کراتی ہے لیٹس اپوز ہمارا دین یہ مائنس کر دے آپ یقین کریں یہ جتنی بھی جرنی ہے یہ انسان کے گیجٹس انسان کے ٹولز سکینرز یہ اس کے اندر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے اور جب ہی سائنٹس بچارے وہ اپنے بہت چھوٹے سے علم کے ساتھ جو کہ ان کی اپنی ایک لوجک ہے ان کی اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں ان کے اپنے کچھ ریسرچ کے میتھڈز ہیں ان کو ایمپیریکل میتھڈ بھی کہتے ہیں اور بھی ان کے ڈیوین میتھڈز ہیں اس کے تحت وہ ایک کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے ایک چھوٹا سا بکٹ ہے اس میں آپ سمندر لاکھیں نہیں رکھ سکتے ہیں آج آئے گا اتنا ہی آئے گا جتنی اس کی کپیسٹی ہے ایک بات اور دوسری بات کہ اللہ بھی جو ہے نا قرآن میں اس پورے فلسفے کو قرآن کی ابتدا کے اندر بیان کر دیتا ہے جو کہ الف لامیم کا فلسفہ ہے بہت بڑا الف لامیم یہ ایک انسولویبل مسٹری ہے انسولویبل مسٹری مطلب آپ اس کو ہنڈیڈ اور ٹوئنٹی پرسنٹ سولو نہیں کر سکتے ہیں جس طرح آپ کتاب کو سولو کر سکتے ہیں جس طرح آپ غیب ڈاؤٹ کو سولو کر سکتے ہیں جس طرح آپ تقویے کو سولو کر سکتے ہیں آپ الف لامیم کو سولو نہیں کر سکتے تو صرف یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس کی بہت بڑی حکم سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے پورے ریسورسز لگا کے اس کو توڑنے کی کوشش کرے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا اور انہیں ہم حروف تحدی بھی کہتے ہیں آربی کے اندر کہ جو مشرقین مکہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ ہم یہ ہیں فلاں ہیں جائلیت اشعار اور یہ نا باقیوں کو وہ کہتے تھے عجمی عجمی پتہ ہے کیسے کہتے ہیں گنگے کو عربی کہتے ہیں جو فصیح اللسان ہے جو بہت کمال کے جو ہے نا جس کی وکیب جس کا لٹریچر جس کے الفاظ بلاغت کمال ہو تو جو عربی نہیں بولتے لو ان کے ہاں یہ کبر اور عرب کے انستہ کہ وہ عجمی اللہ نے کہا جاؤ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم نام رکھ لو عرب عجم کا لیکن جو ہے نا الف لامیم سالف کر کے دیکھو تو الف لامیم سے جو جرنی انسان کی سٹارٹ ہوتی ہے وہ اس انسین ورلڈ کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے جب بھی اللہ نے اگلی آیت میں یہ بات بیان کر دی اللہ دینہ یؤمنونہ بالغیب اللہ دینہ یؤمنونہ بالغیب یہ کتاب اس کے لئے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تقوے والے جو انسین کے اوپر بلیو رکھتے ہیں اللہ کے یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا تو جب ہی اس کتاب کی وسط اتنی بڑی ہے کہ انسان انسانیت ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹس اور یہ سارا جو فلسفہ ہے یہ اپنی پوری وسطوں کے بعد جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا اپنی انٹینسٹیز کے ساتھ جہاں پہ اس کی انتہائیں ہوتی ہیں وہاں سے اس قرآن کی ابتدا ہوتی ہے یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا وہ ہے قرآن کی ابتدا اور وہ میں نے بتا دی ہے آپ لوگوں کو زمین کے نیچے کا علم بتاتا ہے آسمان کی انچائیوں کا علم سکھاتا ہے یہ ہے اور اس کی جو دلیل آج اب اس روایت میں دیکھ لے گا حدثنا ابو معاویت قال حدثنا الاعمش عن منہال ابن عمر عن زیادان عن البراع ابن عاذب قال براع بن عاذب کہتے ہیں خرجنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی جنازتی روجل من الانصار ایک انصاری بھائی کے جنازے کے اندر ہمارا انصاری بھائی دنیا سے چلا گیا تو اس کو دفنانے کے لیے اس کی آخری جو رسومات اور اس کی جو حقوق ہیں اس کو پورے کرنے کے لیے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جوہنا نکلے اب میں تو جب یہی ایک لائن پڑھتا ہوں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے یار وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جب وہ دنیا سے چلے جاتے تھے تو نبی جاتا تھا ان کو دفنانے کے لیے اور ایک جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا ایک صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے صحابی اللہ کے رسول کے جنازے میں پڑھے جانے والی دعاوں کو سن رہے تھے تو اس کو سن کے جو اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا دی تھی رونے لگے دھاڑے مار مار کے رو رہے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو تو کہتے ہیں کہ آج میں یہ تمنہ کر رہا ہوں تمنہ ہے میرے دل کی گہرائیوں کے اندر سے میری تمنہ ہے کاش میں میت ہوتا آج یہ دعائیں میرے نصیب میں ہوتی میرا بیڑا پار ہو جاتا اللہ کے رسول میرے لئے مقفرت کی دعا کر رہے ہوتے تو وہ اتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ ان کی قبر کے اوپر مٹی دالنے کے لئے نبی موجود تھا فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرَ تو جب ہم قبر کے پاس گئے اور جا کے رکے وَلَمَّا يُلْحَدْ وَصْفَقْ پُوری تیار نہیں ہوئی بھی تھی فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے قبر کے پاس وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ اور اس کے اطراف میں ہم بھی بیٹھ گئے اگر ہمیں یہ موقع ملے اس طرح کا اور ہمیں لگے ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہمارے جو تدفین کے مواقع ہوتے ہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے ہی قبرستانوں کے اندر یہ آوازیں سنی ہوتی ہیں ہاں جی کیا حالے کیا چل رہا ہے تو کیا مصروفیات تھی ہیں کہاں انویسمنٹز کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے مندی تو نہیں چل لی وہ ہے اچھا تو مارکٹ کے اتار چڑاؤ کی باتیں جنہ قبرستان میں ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کی کیفیت دیکھیں اللہ کے رسول کی اور یہ وہ چیز ہے جو کیفیت میں آگے بیان کرنے لگوں اللہ کے رسول جو کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں وہ ریالیٹی وہ بیٹر ریالیٹیز وہ حقیقتیں وہ سچائیاں وہ کرواہٹیں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں لو فحیق تم قلیلہ تمہارے چہرے سے جو یہ ہسنا مسکرانہ ہے یہ ختم ہو جائے اور زندگی میں آپ کبھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ پہت برا ہوا اس دنیا کے اندر جن کی خوشیاں چھن گئی ہوں جن کی زندگیاں اجڑ گئی ہوں تو ایک موقولہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو ہسنا بھی بھول گئے ہیں تو اللہ کے رسول کا یہی مزدع ہے تم ہسنا بھول جاؤ کہ کل کوئی لطیفہ بھی کوئی تمہیں سنائے کوئی ممکری بھی تمہارے سامنے کر رہا کوئی بڑا فنکار بھی تمہارے سامنے تمہیں ہسانے کوشش کرے تم اس گہرائی کے اندر ڈوبے بھی ہو تم ہسنا بھول جاؤ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں اور دوسرا کام جو ہے وہ ہے تم کثیر ہو تم کثرت سے رونا شروع کر دو کثرت سے یہ تمہارا حال ہو جائے لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد بھی گہرائی دیکھیں ان کا ظرف اور وسط دیکھیں کہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اچھنے سال گزر گئے جب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول مسکر آ رہے ہوتے تھے حقیقتوں کو جاننے کے بعد بھی مسکر آ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ ایک کمال لیڈرشپ تھی وہ لوگوں کو موٹیویشن دینے کی لیڈرشپ تھی وہ لوگوں کو ترغیب دینے کی لیڈرشپ تھی وہ لوگوں کو تھپ تھپ آنے کی سہارہ دینے کی لیڈرشپ تھی حالانکہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صبتے میراج پہ گئے ہیں جنت کو دیکھ کے آئے ہیں جہنم کو دیکھ کے آئے ہیں ایک قبر سے گزر رہے ہیں تو قبر کے عذاب کو جہنا اللہ کے حسول نے وہاں پہ دیکھا ان کو علم ہوا اسی وقت انہوں نے ایک پودا لگا دیا ٹہنی لگا دی کہ جب تک یہ گرین ہے اس کا عذاب پھر تھم جائے گا کم ہو جائے گا ان چیزوں کو سمجھنے والے حقیقتوں کو اس کے بعد بھی اللہ کے حسول کی گہرائی تھی تو اللہ کے حسول نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کیا بلکہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد وہ اتنی گہرائیوں کے اندر تھے وہ اور ان کی پوری جماعت صحابہ کی یہ کہتے ہیں کہ کہ ہم ایسے تک گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھیں مطلب اتنے سٹل لوکے ان ہماک فوکس اور کسی سوچوں کے اندر گم تھے وہ سارے کے سارے اور وہ سوچ کیا تھی وہ فکر کیا تھی کہ آگے جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے آگے جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے اور عثمان بن افران کے بارے میں ان کے غلام یہ بات بیان کرتے تھے کہ ان کے سامنے آپ جنت کا تذکرہ کریں جہنم کا تذکرہ کریں عذاب کا تذکرہ کریں ان کی جو سائکولوجی ہے وہ زیادہ ہلتی نہیں تھی ان کا بہیویر زیادہ چینج نہیں ہوتا تھا لیکن جیسے ہی آپ عثمان بن افران عثمان بن افران کے سامنے قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے غلام کہتے ہیں کہ وہ روتے کتنا روتے حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ان کی داڑی رو رو کے جو ہے نا تر ہو جاتی قبر کا کونسپ قبر کی ہولناکی کو سمجھتے ہیں اور ہود بوئے جو ہے پرویز ہود بوئے وہ کہتا ہے کہ شیخ خاطف نے لیکچر دیا ہے قبر کے بارے میں ریزریکشن کے بارے میں آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے اس کو یہ مزاق لگتا ہے اور دنیا ہے واقعہ تنہوں کو یہ مزاق لگتا ہے کفار مکہ کا ایک بہت بڑا ان کے کریڈ کے اندر ان کے عقیدے کے اندر یہ تھوٹ موجود تھی کہ اگر ہم مر جائیں گے عَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اللہ نے اس کا جواب جو ہے نا پورے انسانیت کے اوپر تماشا مارتے ہوئے تھپڑ مارتے ہوئے پتا کیا دیا ہے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں نہیں صرف تمہاری جو فنگر پرنٹس ہیں اس کو بھی دوبارہ ریزریک کیا جائے گا اس کو بھی دوبارہ اسی اصل کے اوپر لے کے آئے جائے گا کہ تھم امپریشن ہے لوگوں کو یہ گمان ہے ہم کو یہ لگتا ہے ہم ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے ایسا لگتا ہے بلا ہاں قادرینہ ہم تو اس کے اوپر بھی بھرپور قدرت لگتے ہیں کمال قدرت لگتے ہیں یہ فنگر پرنٹس بھی واپس کریں گے تمہیں جب ناظرہ میں جاکے شناختی کارٹ پہ تم اپنی شناخت کرواتے ہو اپنی آنکھوں کے ذریعے تم شناخت کرواتے ہو اپنے سکینرز کے اوپر اپنے پرنٹس کو رکھے جب شناخت کرواتے ہو اللہ کہتا ہے یہ تمہاری ساری کی ساری شناختیں تو میں واپس کروں گا میں اور یہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل بات نہیں ہے جس نے پہلے بنایا وہ بعد میں بھی ایس ایس کن کہہ گیا سانی کے ساتھ بنا سکتا ہے جب بھی اللہ کہتا ہے میں خلاق ہوں خالق کا بھی سپرلیٹف ورجن میں بہت بھرپور طریقے سے تابر توڑ براتا ہوں اور کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو وَفِي يَدِي عُودٌ وہ اس سٹیج اس تفکر اس پونڈنس اس غور فکر کے اس سٹیج میں ہے اور ان کو شوق ہے شوق کہوں کہ ان کا بھائی چلا گیا اور کل کو انہوں نے بھی جانا ہے یہاں سے اور عثمان بن افان یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ کہ قبر جو ہے نا یہ آخرت کی جو منزلیں جو سیڑھییں ہیں اس میں سب سے پہلی سیڑھی قبر ہے اور جس انسان کیا یہ قبر کا معاملہ سٹل ہو گیا جس نے قبر والا جو ٹیسٹ ہے اس کا امتحان پاس کر لیا اس کے آگے کے جو درجات ہیں وہ بھی بہت سمود فلو کے اندر ہوں گے جو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے جب ہی ان کو یہ پتا تھا جس کی ڈائیری میں ٹک لگ گیا اللہ کی طرف تو یہ ٹک ہم آگے دیکھیں گے اللہ نے کیا ٹک لگانا ہے اللہ نے جو سٹیمپ لگانی نا پاس ہونے کی اللہ نے جو ویزا اپروول دینا ہے انسان کو جب ہی میں کہتا ہوں قبرستان کو قبرستان نہ دیکھا کریں قبرستان کو آپ ائرپورٹ کے طور پر دیکھا کریں جہاں ایک امیگریشن آفیسرز بیٹھے ہوئے جن کا نام نا منکر نکیر ہے جو آپ سے آپ کا پورا پچھلہ آگے پچھلے کا بائیو ڈیٹا لے کے اس کے بعد پھر جانا اپروول آتی ہے اس منوں سے اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جہاں سے ڈپارچر ہونا ہے آپ نے اور یہ عثمان بن افان جو تھے نا یہ سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ اس بات کو جب ہی وہ اتنا روتے تھے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے یہ ان کی دھاڑیاں ان کی دھاڑیاں تر ہو جاتی تھی رمضان کے نو دس دن گزر چکے ریالیٹی چیک نمبر ون ریالیٹی چیک یہ آنکھ نم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اللہ کے آگے اپنی ذنگی کا پریویس محاسبہ کیا یا نہیں کیا سلف اکاؤنٹی بلیٹی لی یا نہیں لی اور نم ہونے کے بعد وہ چکی والی آواز آئی ہے سینے سے نہیں آئی ہے جو انسان یہ گناہوں کو دھوتی ہے ریالیٹی چیک لے آج آپ اگر تو یس ہے مبارک ہو آپ کو اگلے بیس دن یہ باہر آپ کا اور اوپر جائے گا اور آخر کے جو عشرے ہیں آخر کا جو عشرہ آخر کا جو دست دن ہے آپ یقین جانے اس کے اندر آپ آسمانوں کے اندر ہوں گے اور جس دن لیلت القدر ہوگی جس دن لیلت القدر ہوگی اس دن آپ کے اگلے جو سال ہے پورا اس کے فیصلے ہو جانے ہیں تو آپ نے مبارک ہو اپنے اگلے پورے گیارہ مہینے کے لیے تیاری کی جب ہی جو ہم سے پہلے گزرے میں نیک لوگ تھے اور رمضان آنے سے پہلے چھے چھے مہینے بیٹھ کے رمضان تک پہنچنے ایک تک کی دعا کرتے تھے اللہ امہ بن لکھ بن لکھ اللہ پہنچا دے اس رمضان تک اگر رمضان جب آتا ہے نا ایک مومن کو جھپی دیتا ہے یہاں پہ ایک رحمت فیل ہوتی ہے انسان کو سفدہ تو شیاتین جتنے بھی یہ بڑے بڑے جنات افرید اور مانسٹرز ہیں یہ انسان کے عامالوں کے حساب سے بند ہو جاتے ہیں زیادہ بند کرنا چاہو گے زیادہ نیکیوں میں چاہو گے یہ بند ہو جائیں گے گناہوں سے دور رہو گے یہ بند ہو جائیں گے اور اگر کھلے رہو گے تو یہ اور چڑھ کے تمہارے اوپر آئیں گے تو رمضان بعض لوگوں کے لئے رحمت کا مہینہ ہوتا ہے اور بعض کے لئے وبال اور عذاب کا مہینہ ہوتا ہے کیونکہ گیارہ مہینوں کے لئے جبلیل امین کی بدعا نہیں تھی صرف رمضان کے لئے بدعا اور رمضان کی اس بدعا کے اوپر اللہ کے رسول کی آمین صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول آمین کہا صحابہ نے پوچھا کس کے اوپر آمین کہا کہا جبلیل آئے تھے دعا کر دیکھے گئے ہیں بدعا دیکھے گئے ہیں کہ جس نے رمضان پایا جس شخص نے رمضان پایا اور اس رمضان کے بعد اس نے اپنی توبہ نہیں کرائی اس کے جو جنرلز تھے عامال کے اس ٹائم لائن کے اندر اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ جس کے ماضی کے گناہ معاف کر دی جائے جس نے ایسے روزے رکھے اللہ کو ایسے روزے اچھے لگے اس بندے کے جس نے اس میں بکٹ کو اپنا لیک نہیں کیا اپنے روزے برباد نہیں کی فضول کاموں سے اللہ اس کے گناہ پشلے معاف کر دے گا جس نے رمضان کے اندر رات میں قیام کیا کھڑا رہا گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے آگے پٹھے اکڑتے تھے درد ہوتا تھا اکڑ جاتا تھا انسان لیکن یہ کھڑا رہا اللہ کے آگے سجدوں میں پڑا رہا اللہ کے آگے مناجات کرتا رہا دعائیں کرتا رہا اللہ سے ایمان اور احتساب کے ساتھ جس کی ٹائم لائن میں یہ یہ ورڈز نہیں ایڈ کیا گیا اس کے پر رمضان وبال ہے اور جس کے پر یہ سٹیمپ لگ گئی اپروول کی یہ انسان کامیاب اور جب ہی صلب صالحین جو تھے جو نیک لوگ تھے وہ رمضان کے اگلے جو اگلے رمضان تک اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو کیا اسے تو قبول فرمائے ان کو پتا تھا کہ یہ سیزن ہے مسلمان کا ان کو پتا تھا کہ مومن اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے ان کو پتا ہے یہ کاروباریوں کو بھی پتا ہوتا ہے جتنا ہم رمضان میں کماتے ہیں ہم سال کے گیارہ مہینے نہیں کماتے یہ ان کو پتا ہے لیلت القدری خیر من الفی شام بہتر ہے خیرن ورڈ ہے اخیر بیسٹ ہے زیادہ بہتر ہے الف ہزار شہر مہینے ہزار مہینوں سے زیادہ ایک رات کی اللہ تعالیٰ نے ویلیو رکھ دی ہزار مہینے ہم ہزار مہینے ہماری عمر نہیں ہوتی ذرا لگائیں نا ایک سال میں بارہ مہینے ایک سال میں بارہ مہینے دس سال میں کتنے مہینے ایک سو بیس مہینے بیس سال تیس سال تو آپ سوچیں جس کو دس پندرہ رہے لیلت القدر مل گئی زندگی کے اندر وہ تو نو علیہ السلام کے دور میں پہنچ گیا ہزار ہزار سال عمریں تھی تو یہ تو ہمارے سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کم ٹائم کے اندر کم پیسوں کے اندر کم انویسمنٹ میں بڑی بہنگی چیز لے کے آتے ہو تو وہ پہلے والے اپنے اپنی ہزار سال عمریں لگاتے تھے اور اس کے بعد کچھ پاتے تھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رحم دیا تو وَفِي يَدِي عُودٌ ان کے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں عود ایک سٹک تھی ین کتف الارض اور زمین میں اس کو یوں کرید رہتے ہیں یوں کر کے جیسی کسی گہری سوچ کی اندر اور کسی گہرے فلسفے کو کسی گہرے مسئلے کو اللہ کے رسول سولف کر رہے ہوں فَرَفَعْ رَأْسَهُ پھر اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ اٹھایا ہے یہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے اللہ کے رسول کا چہرہ ہے کہ جس کے اوپر بل بھی پڑ جائے اللہ آسمان سے وہی نازل کر دیتا ہے تو یہ سمجھے کہ چہرہ نہیں اٹھا ہے یہ کائنار اٹھیا ہے اس نے اوپر دیکھا ہے اور کہا اِسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ عَضَابِ الْقَبْرِ مَوْتَيْنَوْ ثَلَاسَ کہ اللہ سے پناہ مانگو تم لوگ عضابِ قَبْرِ سے اللہ سے پناہ مانگو عضابِ قَبْرِ سے اللہ سے پناہ مانگو عضابِ قَبْرِ سے کیونکہ اتنا خطرناک فلسفہ ہے اور اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم جان لو قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہیں وہ آوازیں آجائیں تمہیں وہ وجودز دیکھ جائیں کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو تم یہ وسیعتیں کر کے جاؤ کہ جب میں مر جاؤ تو مجھے ہندووں کے آج جلا کے ہندووں کی طرح جلا کے میری جو چتہ ہے نا اس کو آگ لگا کے بھا دینا تم اندر کے اندر تم وہ وسیعتیں کر کے جاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے ثم قولا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان العبد المؤمن کہ بے شک وہ بندہ وہ اللہ کا بندہ جس نے اپنی ساری زندگی ڈاؤن فالز ہائی رائز ان سب کے باوجود بھی وہ مومن تھا ایمان کے ساتھ جڑا ہوا تھا ایمان اس کے دل کے اندر رچا ہوا تھا ایمان اس کے خون کے اندر بسا ہوا تھا خون نہیں دوڑتا تھا اندر ایمان دوڑتا تھا عبد المؤمن اس کی صفت ہی مومن تھی اللہ کا وہ اندھا اعتقاد اکنے والا اندھا یقین اکنے والا اندھے خدا کو ماننے والا اللہ کے رسول کہتا ہے اذا کانا فین قطعین من الدنیا جب یہ دنیا سے اس سٹیج کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس کا دنیا سے ناتا تعلق منقطع ہو رہا ہوتا ہے ٹوٹ رہا ہوتا ہے وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَةِ اور اب یہ آخرت کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوتا ہے سب سے کرٹیکل سٹیج ہے یاد رکھے گا سب سے کرٹیکل سٹیج ہے یسے ہم حالت نزا کہتے ہیں کسی کو بستر پہ آتی ہے یہ حالت کسی کو بیڈ کسی کو ہسپٹل کے بیڈ پہ آتی ہے کسی کو کھڑے کھڑے سڈن آتی ہے کسی کو پہلے فیل ہو جاتا ہے اور کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا ہے اگزم سے سڈن ہوتا ہے اور ٹون اور ایک دنیا دوسری لیکن جب اس سٹیج کے اندر ہوتا ہے لیکن ایک ایک زندگی زندگی ایک ہے موت موت یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اللہ کا ایک دنیا ہے لیکن جو ٹونزیشنل پیڈیڈ ہے یہ ہے وہ پیڈیڈ ابھی دنیا سے گیا نہیں ہے اور آخرت میں ہے نہیں ہے قبر میں نہیں ہے اس کے اوپر آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اب یہ پہلی دفعہ جو یہ ایمان مجمل اور مفصل پڑا کرتا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ امنت باللہ وملائکہ وکتوب ورسل والیوم الاخر کہ ایڈو بلیو اندر ایکزسٹن اف اللہ اور اندر ایکزسٹن اف انجلز تو جتنا ہی اس نے ملائکہ کا تصور انجلز کا جو کونسپٹ اور سلسفہ پڑا ہوگا یہ اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ دیکھے گا پہلی دفعہ دیکھے گا یہ ہے کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے اور میں نے اپنے قریبیوں عزیزوں کے اندر ان کی موت سے تین تین دن پہلے ان کے ساتھ بیٹھے مجھے لگتا ہے واللہ آلم میں صحیح ہوں میں غلط ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی سارے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں میرے ایک رشتدار تھے ان کی ستین دن پہلے سے ان کے یہ پردے کھل گئے مجھے ایسا لگا اور وہ ہم سب کو بتا رہے ہیں یہ تمہارے برابر میں کون لوگ بیٹھے ہیں یہ سفید سفید کپڑوں کے اندر آرہے ہیں وہ غازی تھے بنیادی طور پر آرمی میں 65 اور یہ وارز انہوں نے لڑی ایک آنکھ ان کی بارود سے ضائع ہو گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو آرہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں اور یہ عجیب سی انسان کی عقل ہو جاتی ہے عجیب سی مطلب جیسے وہ باؤنڈ ہوتا ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان کو وہ سب کچھ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے سب کچھ جو فیرون کو اپنی بدماشیوں والی زندگی میں اپنی جرائم سے بھری ہوئی زندگی میں کہاں نصیب ہوا پتہ ہے وہ دیکھنا جب اس کو غرق نے ڈوبنے نے پا لیا سمندر کی گہرائیوں میں فانی کی گہرائیوں کے اندر تب اس کو یہ بات سمجھ میں آیا یہ فلسفہ سمجھ میں آیا تو اللہ یہ کہتا ہے بندوں پہلے دیکھ لو اللہ دکھا رہا ہے نہیں فرشتے آتے ہیں جس کا علم پکا جس کی کوشش پکی جس کا عمل پکا جس کا اوپر سے لے کے نیچے تک سٹارٹ سے لے کے اند تک سب کچھ فول پروف اس کے سامنے سے فرشتے آئیں گے تو وہ کیا کرے گا ویلکم کرے گا ہاں جی آئیم ویٹنگ فور یو آج مہمان ہمارے گھر پہ آجا اور بتا کیا ہے آپ کو پچھلے ستر سال سے بتاؤ کہ اس تاریخ کو دو ہزار تئیس کے اس مہینے میں اس سیکنڈ کے اندر ایک بندے نے آنا ہے اور آپ پچھلے پچھلے سال سے اس کا ویٹ کر رہے ہوں آپ کو جائے نا جب وہ آئے گا نا آپ شوق میں ہی جائیں گے بلکہ جیسے آپ آئے گا آپ کو ویٹ کر رہوں گے آج ہے جی میں تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا آپ نے بلکہ ٹائم لگا دیا ہاں جی کیا آلے خیریس سے ہیں یہ ہوتی ہے انسانی سائیکولوجی جو اپنے آپ کو زندگی پر پرپیر کرتا ہے اس دور کے لئے آگے تو جانے ہی جانا ہے نا آگے پھر آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے کنٹرول ابھی ہے آپ کے پاس فریول آج ہے انسان کے پاس آج انسان میں فیصلہ کرنا ہے آج کرنا ہے انسان میں جو کرنا ہے آگے نہیں ہے اس انسان کے پاس تو جب یہ آئے گا نزلہ الہی ملائکہ فرشنوں کی جماعت پوری نازل ہوگی لیکن کیسی بیض الوجو سفید وائٹ پرنور چہرے کان نا وجوہ ہم شمس اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہو خوبصورت معہم کفنم من اکفان الجنہ اور ان کے ساتھ کیا ہوگا سوچیں جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوگا ان کے ساتھ جنت کے کفن میں سے ایک آج ایک کپڑا ہمیں پسند آ جائے ایک ڈریسنگ ہمیں پسند آ جائے ایک برینڈ ہمیں دھمارے دل کو بھا جائے اور اس کی ورث بہت زیادہ ہو تو انسان اس کے لئے کتنی تگو دو کرتا ہے میرا سوال اس برینڈ کو پہننے کے لئے جس کا نام جنت ہے جنت کا برینڈ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس کے بھی کلونز ہیں اس کے بھی کلونز ہیں اس کے بھی ویریانٹس ہیں اس کے بھی کپڑے ہیں کبھی ہم نے کبھی یہ ڈریم کیا ہے ہم نے صحابہ نا اس خواب اس ڈریم کے ساتھ زندگی کو گزارا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر اپنی دنیا کے اندر یار ہم نے وہ پہننا ہے ہم نے وہ انجوئے کرنا ہے جب ہی بڑے بڑے جو شہزادے مکہ کے جو شہزادے تھے ان کو جب زمین پہ بھی لٹا دیا گیا ان کے اندر سے وہ جو ایمان تھا وہ نہیں نکال سکے وہ گرانی سکے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا جس دن مجھے میری موت نے آ کے پکڑنا ہے میرا تو ویلکم ہی اللہ انشاءاللہ اتنا پیارا کرے گا اللہ تعالی ہم سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے گھر والے کو ہمارے دوستوں کو جو نہیں آ سکے ہمارے ساتھ اللہ جنت کے برینڈ کا کفن پہنانا ہے جس کے اوپر یہاں لگا ہو کہ یہ اللہ کی جنت ہے یہ برینڈ اللہ ہمیں پہنائے وَحَنُوتُ مِّنْ حَنُوتِ الْجَنَّةِ وَحَنُوتُ مِّنْ حَنُوتِ الْجَنَّةِ اور یہ بالکل موطر ہو خوشبوں سے جنت میں نہیں کیا ابھی وہ ابھی بات کے فلسفے ہیں لیکن جنت کی سوغاتیں آنا شروع جاتے ہیں حَتَّى يَجْنِسُ مِّنْهُمَدْدَ الْبَصَرَ اور جہاں تک اس انسان کی نگاہ کی حد ہوتی ہے وہ سارے کے سارے فرشتے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دکھ رہے ہوتے ہیں اس کو لینے کے لیے آئے ہیں یہ اللہ کا پروٹوکول ہے جو اللہ اپنے مومن بندے کو دیتا ہے اور اس کے بعد جو موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت کہا جاتا ہے وہ آئیں گے علیہ السلام اور اس کے اوپر ان کے سلامتی ہو اب سوچیں کہ سلام اگر پیش کیا جارہا ہے اور اس طرح کے اتنے گوڈ جیسٹرز پیش کیا جارہا ہے کس طرف سے ایک انسین ایک اندیکھی دنیا جو پڑھی تھی کتابوں کے اندر لیکن اس کے اوپر ایک ایمان تھا حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِ اس کے سر کے برابر دھیانے کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں ہاں کے فَيَقُولُو اور اس کے بعد کہا جائے گا اب یہ بندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس کو گولی لگی ہے بندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے تو چیتھڑے اڑ گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے بامبولاس میں اس کو اڑا دیا گیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زخم سے چور چور لیٹا ہوا ہے لیکن وہ ایک دوسری سٹیٹ کے اندر ہے وہ ایک دوسری دنیا کے اندر ہے اور اس سے کلام چل رہا ہے یہ وہ کلام ہے جو ابھی تو سمجھ سکتے ہیں لیکن انسان کو برابر میں نہیں دکھ رہا ہوگا کیا چل رہا ہے صرف اس کو جس کی موت ہے اس کو پڑا چلے گا وہ کیا کہے گا اے پاکیزہ نفس اے پاکیزہ روح زندگی بھر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنے والی روح گناہوں سے پاک کرنے والی روح چلو بہت ٹائم ہو گیا تمہارا تم نے بہت اس جیل کے اندر زندگی کو ہری تم نے بہت ہارڈ ٹائم دا اللہ کہتے ہیں نا یا ایو الانسان انسانوں انہ کا قادح بہت ٹاف ٹائم لیا ہے تمہیں دنیا کے اندر لوگوں نے بہت تمہارے ساتھ برا کیا ہے چلو بس آجا ٹائم تمہارا ہو گیا ہے ڈن یا بین دیر ڈن دیر چلو آجا اخرجی نکل جاؤ اس جسم سے ختم ہو گیا تمہارا تعلق اللہ کا سرٹیفیکٹ دیکھیں جو اللہ اسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کی جماعت کے ذریعے بھیجتا ہے اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف اب آپ سوچیں کہ آج اگر ہمیں کو یہ لیٹر لاکے دے دیں اللہ کی طرف سے آج کہ اس میں مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے چلو آجاو بھئی فرشتے آجائیں فرشتوں کی جماعت آجائیں کون اس دنیا کا پریفر کرے گا کون اس دنیا کا پریفر کرے گا فتخ رجو تسہیل کما تسہیل القطرت منفس سے قو پتہ ہے وہ اپنی روح اپنے آپ سے یہ روح کیسے دھگا دے گی اس کی سٹوری سننی آمد جب روح اپنے ہی جسم کو جس جسم میں اس نے زندگی گزاری جس جسم کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا اس سے کیسے بے وفائی کرے گی تسہیل کما تسہیل القطرت منفس سے قو مشکیزے میں سے جیسے پانی جو ہے نکل جاتا ہے آسانی سے فلو اور بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس طریقے سے وہ روح جو ہے نا حوالے کر دے گا اس کو وہ پکڑ لیں گے جب اس کو وہ اپنے پاس رکھیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے انٹینٹیف نہیں چھوڑیں گے فَيَجْعَلُوْهَا فِي ذَلِكَ الْكَفْنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُودِ پھر وہ والے جو کفن اور جو کلون ہیں وہ اس روح کو پہنایا جائے گا پہلے دکھایا جائے گا یہ آیا ہے مغفرت اور عزوان ہے پھر پہنایا جائے گا وَيَخُجُمْ مِنْهَا قَعَطِيَبِينَ نَفْحَتِ مِسْكِنَ مُجْدَتْ عَلَى بَجْهِ الْأَرْضِ اور پوری زمین میں سب سے جو بہترین اطیب مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گی یہ پہلا ریوارڈ ہوگا اللہ کی طرف سے جب وہ اس خوشبو کو سنگے گا جب وہ اس کلون کو سمیل کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہوگا اور جب ان کپڑوں کو انجوئے کرے گا اس کفن کو انجوئے کرے گا تو باتی ختم فَيَسْعَدُونَ بِهَا اور پھر اس کو اوپر لے کے جائیں گے فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِ بِهَا عَلَى مَلَائِمٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةَ اور جب بھی اس کے بعد سے فرشتے جو ہے نا گزریں گے مطلب وہ اوپر جا رہا ہے فرشتے آرہے ہیں فرشتے اوپر ہیں اللہ قولو بس وہ ایک ہی سوال کریں گے مَا حَذَا رُوحُ الطَيِّب یہ کونسی پاکیزہ روح ہے اس کے پاس اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے آجابہ ایک جگہ بیٹھے ہوں ایک شخص گزرے وہاں سے اور وہ گزر جائے لیکن اس کی جو خوشبو کی جو پریزنس ہے وہ وہاں موجود ہو تو انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ مڑ کے دیکھتا ہے یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے انسان اس طرح کی اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے اٹریکٹ تو فرشتوں کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے پھر وہ اس کا تعریف کرائیں گے فلان ابن فلان یہ فلان شخص ہے اور یہ فلان کی اولاد ہے فلان کا بیٹا ہے بے احسنی اسمائی اس کا دنیا کے اندر سب سے بہترین جو نام تھا سب سے بہترین جو علقابات تھے جس میں دنیا کو اس میں پکارا جاتا تھا اس کو بھی عزت ملے گی اس دن اس کے باپ کو بھی عزت ملے گی یہ اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اسمان دنیا کے اوپر جناح رک جائیں گے وہ دروازہ کھلوائیں گے نوک کریں گے کھولیں دروازہ ان کی دروازہ کھول دیا جائے گا اس طرح وہ کرتے 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 جو ساتوہ اسمان ہے وہاں پہ جناح جا کے رک جائیں گے اور ساتوہ اسمان کے اوپر جنتیں ہیں اور ایک الگ دنیا ہے وہاں کی فَيْقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ اللہ کے سامنے قریب قریب پیشی ہوگی اس کے اکتبو کتاب عبدی فی اللی جی میرے جو مہمان خانے والا جو ریجسٹر ہے اس میں میرے بندے کا نام لکھ دو وَعِیدُوهُ الَلْأَرْضِ اور اس کو زمین میں دوبارہ لوٹا دو اس کی روح کو فَإِنِّ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيْهَا اُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا اُخْرِجُهُمْ تَارَةً اُخْرَوْ کیونکہ اسی زمین سے ہم نے اس کو پیدا کیا اسی میں واپس لوٹائیں گے اور ذر سے ہی واپس نکالنا ہے تو فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ اللہ کے سرمان کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں قبر کے اندر لوٹا دی جائے گی تو انسان جب بھی اللہ کے رسول نے یہ بات بولی نا کہ جلد از جل آپ ایک انسان کو دفنا دیں اس کو جائے نا سردخانوں میں نہ رکھیں اگر تو وہ نیک ہے تو اس کا ٹائم فضول ہے دنیا میں جو ہے اور اگر تو وہ بد تھا برا تھا تب بھی اس کا ٹائم دنیا میں فضول ہے اس کا جو انجام ہے وہ اینڈ وہی پہ یہ جلد از جلد آپ نے اس کو ماں پہ واپس لوٹانا ہے تو فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ اس کی جو روح واپس لوٹا دی جائے گی فَيَتِيهِ مَلَكَانُ اور اب دو فرشتیں آئیں گے اس کے پاس فَيُجِلِ لِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ بیٹھ جائیں گے اس کے پاس اور اس کے بعد کہیں گے ہاں گئی پوری زندگی کا فلسفہ مَرْرَبُك پہلا سوال تُو بتا تیرا رب کون تھا دنیا کے اندر تُو عبدالرب تھا عبدالشیطان تھا جواب دے اس بات کا مَنْ رَبُك تیرا رب کون ہے ساری زندگی تُو نے کس کی عبادت کی نام بتاؤ اس ذات کا مَنْ رَبُك تیرا رب کون ہے ساری زندگی تُو نے کس کا گیت گایا تُو نام بتاؤ اس کا مَنْ رَبُك تیرا رب کون ہے اور اس جواب کے لیے جو ہے نا صحابہ پرپریشن کیا کرتے تھے کیونکہ یہ سوال اتنا ٹف تھا اتنا ٹف سوال ہے اتنا ٹف سوال ہے زندگی بھر اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے انسان جس کو صبح سے لے کے دوپیر دوپیر سے شام شام سے رات اور رات میں صبح تک جس کو موقع ہی نہیں ملا رب کو یاد کرنے کا جس کے لبوں پہ جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہی جاری نہیں ہوا جو قرآن پڑتا تھا تو فلو میں ہی نہیں تھا جو جاری نہیں ہو سکا جو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لے کے ہی نہیں آ سکا جو اللہ کو جان ہی نہیں سکا وہ کیا جواب دے گا یہاں پہ اور میں ایک چھوٹا سا ایک ریالیٹی چک ہم میں سے ہر انسان کے کچھ پسند نہ اور ناپسندیدگیاں ہوتی ہیں اچھی طرح آپ جانتے ہیں کچھ ہماری ہوبیز ہوتی ہیں انٹرسٹ ہوتے ہیں ہم اپنے سوشل چینلز کے اوپرنا ہم کو ایڈ کرتے ہیں جی سویمنگ ریڈنگ اور ٹریکنگ فلانا ڈمکانا مختلف مختلف تو جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم اس کی سرفنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو سرچ بھی کرتے ہیں اور ہماری زندگی کا ایک بڑا ٹائم جو ہے نا اس ہی کے ساتھ گزرتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا اور اس کے اوپر جنہا کانورزیشن کا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے اور آپ ایسے بندوں کو بٹھا دیں جو لائک مائنڈ ہے تو یہ گھنٹوں گھنٹوں صبح سے لے کے رات تک یہ اس ڈسکسن کے اندر ختم کر دیں گے وہ اپنا علم نکالے گا اور یہ اپنا علم نکالے گا وہ اپنی باتیں کرے گا یہ اپنی باتیں کرے گا ریالیٹی چیک دینے کی بات کر رہا ہوں اگر میں آج آپ کو ایک لفظ دے دوں اللہ لیٹس ڈسکس اللہ کتنے منٹ کانٹینٹ چلے گا ہمارا کتنے گھنٹے ہمارا کانٹینٹ چل سکتا ہے اس کے اوپر کتنی ڈیپٹھ میں ہم جا سکتے ہیں اللہ کے اوپر اللہ کون ہے اس کی توحید کیا ہے اس کے ساتھ شرک کیا ہے اس کی عبادت کیا ہے اس کی عطاحت کیا ہے اس کے لئے سبمشن کیا ہے اس کے لئے دنیا میں کتنی لوگوں نے سبمشن دیئے دنیا میں لوگوں نے کیا کچھ اللہ کے لئے بہا دیا کیا کچھ اللہ کے لئے لٹا دیا کیا کتنے گھلے کٹوا دیا اللہ کے لئے کتنا کانٹینٹ اور مواد ہمارے اندر موجود ہے جس میں ہم اللہ کو ڈسکس کر سکتے ہیں ریالیٹی چیک جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے اور یہ تو وہ دور ہے جہاں پہ انسان اپنی قبر کے اندر موجود ہوگا اور منکر نکیر اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بات کریں گے ایسے بات کریں گے جیسے گرجرے ہوتے ان کی آواز ایسی خطرناک ہوگی انسان جنات ان دو کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کو سنتی ہر مخلوق اس کو سن رہی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کیا چل رہے تو زندگی بھر کی جو اس نے کوشش کی ہوگی زندگی بھر کی جو اس کی ایکسسائز ہوگی زندگی بھر کا جو اس کا سمر ہوگا یہ اس دن جواب دیکھا ڈٹ کے ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے میرا رب تو اللہ ہے میں نے ساری زندگی اللہ کے سلسفے پہ گزاری میں نے اپنی جوانی بھی اللہ کو دی میں نے اپنی مچورٹی کی ایج بھی اللہ کو دی اور میں نے اپنی بزرگی بھی اللہ کو دی میں کنسسٹنٹ تھا کنسسٹنٹ سیزنل مسلم نہیں تھا سیزنل ابو رب نہیں تھا میں میں کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ اپدر رب تھا رمضان آئے یا رمضان نہ آئے میں نے اپنے آپ کو کوڈڈ کیا تھا اندر سے کہ میں نے پانچ وقت اللہ کے آگے جھکنا ہے رمضان آئے یا نہ آئے میرا قرآن کھلتا تھا رمضان تو بڑھا دیتا تھا مجھے رمضان آئے یا رمضان نہ آئے میرے ذہن کے اندر ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی تھی اللہ کا ڈر رہتا تھا اللہ کو جواب دینے کی اکاؤنٹیبلیٹی کی وہ کوشش میرے اندر رہتی تھی اور سب سے بڑی بات اینڈ کا فلسفہ ربی اللہ کے میری نیتوں کے اندر اللہ تھا جس کے تحت میں نے زندگی گزاری جب بھی میرے عمال آج بتائیں گے یہ ایک عمل ہے ربی اللہ جواب دینا ایک عمل ہے جس کی نیت میں اللہ ہوگا اس کے عمل کے اندر بھی اللہ ہوگا انما العمال بن نیاد کوئی آج مجھ سے پوچھیں اس کا جواب کیا ہے یہ کارتوز بنا کے پھرے بنا کے اور لکھ کے لے کے جا کے قبر کے اندر نہیں چلے گا کہ پڑھو میرے بیٹے اشدو اللہ یہ نہیں چلے گا باہر یہ سب ڈراما ہے ٹوپی ڈراما ٹاؤ اس بات کو بات صرف وہی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر کیا جس نے دنیا میں کیا اس کو آخرت کے اندر ملے گا اس کو قبر کے اندر ملے گا اور یہ ڈٹ کے اللہ کو جواب دے گا اللہ ربی اللہ میرا رب تو ہے پھر اس سے اگلا سوال کیا جائے گا تیرا وہ سسٹم کیا تھا پورا کوڈ آف کنڈک کیا تھا تیرے اصول کیا تھے تیرے قواعد کیا تھے تیرے پرنسپلز کیا تھے کس لوگ کے تحت تو نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزر بسر کی تیرا سیلس ڈرمن ریلیجن تھا یا پھر وہ ریلیجن تھا جس کو اللہ نے کہا تھا کہ اطاعت کے اندر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤں تو جو پورے کے پورا داخل ہوا وہ انسان ہے نا وہ اس نے ڈٹ کے بولے گا دینی الاسلام میرا تو دین جو ہے وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے میں نے اس کے اندر کوئی غداری نہیں کی اللہ کے ساتھ میں گناہ کار ضرور ہو سکتا ہوں میں خطا کار ضرور ہو سکتا ہوں میں ڈاؤن فال میں ضرور ہو سکتا ہوں میرا ایمان میں کم ہو سکتا ہے لیکن اس اسلام کے اندر میں نے کوئی غداری نہیں کی میں اس لیمٹیشن اس باؤنڈری کے اندر ضرور موجود تھا فَيَقُلَانِ لَهُ اگلی سوال مَا حَذَ الرَّجُلْ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ذرا اس شخص کے بارے میں بتاؤنا جو تمہاری طرف اللہ تعالی نے بھیجا تھا کیا جانتے ہو اس کے بارے میں نبی کے بارے میں رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو ذرا بتاؤ فلسفہ کتنا جانتے ہو نبی کو کتنی حدیثیں نبی کی یاد ہیں نبی کے چہرے کے بارے میں کیا جانتے ہو نبی کی سنتوں کے بارے میں کیا جانتے ہو ان کے بالوں کے بارے میں کیا جانتے ہو ان کے پسینے کی خوشبو کے بارے میں کیا جانتے ہو ان کے اصحاب کے بارے میں کیا جانتے ہو ان کے اہلِ بیعت کے بارے میں کیا جانتے ہو ذرا اپنا پورا فلسفہ تو پیش کرو آج اور اس کے لئے کیا کوشش کی تم نے کتنے صحابہ کے نام تمہیں یاد تھے جنہوں نے ان کے لئے جانے دی اپنی جنہوں نے اپنا مال ان کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جو اپنا پورے کے پورا گھر لے آئے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہو جب عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کیا لے کے آئے ہو کہتے ہیں اپنا آدھا گھر لے کے آگے ہو اس نبی کو کتنا جانتے ہو تم اس نبی کی سنت کے لئے تم نے کیا کیا اور کیا تم نے اپنی زندگی اپنی زندگی نبی کی زندگی کے ساتھ کیوں آلائن کی تھی نہیں کی تھی کہ جہاں پہ تمہارا سونا بھی نبی کے جیسا تھا اٹھنا بھی نبی کے جیسا تھا بیٹھنا بھی نبی کے جیسا تھا ہلیہ بھی نبی کے جیسا تھا باتیں بھی نبی کے جیسے تھیں کیا وہ سنت تم نے لیا نہیں لی بتاؤ ترا جواب دو ما حاضر رجل اللذی بعث فیکم اللہ نے آسمان والے نے ایک خاص بندہ مختص کر کے اپنی وحی کے ساتھ تمہارے لیے بھیجا تھا فَيَقُولُوا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول تھے ہم جب بھی نام لیتے تھے ان کا درود پڑھتے تھے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے تھے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتے تھے فِدَعُ اُمِّي وَأَبِي وَرُوحِ وَجَسَدِي ہمارے ماباپ ہماری روح ہمارا جسم ان پر قرآن قربان ہو جائے یہ ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے خون کی گہرائیوں سے یہ بات کو جو ہے نام مانتے تھے ہم وہ تو تم کیا بات کرتے رسول اللہ کے بارے میں ہم نے گزارا ہے اس زندگی کو ہمارے گھروں کی لیبری میں جب آوگے تو تم ان کی کتابیں پاؤگے ان کی سنت کا احیاء پاؤگے دنیا جو سنتیں چھوڑتی تھی ہم اس سنت کو اپناتے تھے ہمیں تانے بھی ملے تنز بھی ملے ٹانڈ بھی ملے ہم نے اپنے نبی سے غداری نہیں کی ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچا ہم نے دنیا کو لاکھ مار دی نبی کے لیے لیکن نبی کو اپنے سینے سے چمٹا کے رکھا ہم نے تم پوچھتے ہو ان سے لوہوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب خون کے اندر ہوتا ہے تو سوچنا نہیں پڑتا کھٹا کر کے جواب دیے جاتا ہے آخری سوال وَمَا عِلْمُكُ مَا قَرَعْتَا کیا پڑھاتا تم نے اپنے علم کے بارے میں تو بتاؤ اللہ بھی بتا دیا دیم بھی بتا دیا رسول بھی بتا دیا ما قَرَعْتَا what you have learned till now اللہ میس پڑھ کے آیا ہوں میں انٹیگریشن آتی ہے زبردست اتنا سا وہ بتاتے تھے سم اس کو تین تین پیجوں پہ لکھتے تھے اس کے بعد پھر ڈبل انٹیگریشن بھی آتی ہے اس کے بعد اللہ کیونسٹری بھی پڑھی زبردست پڑھ کے آئے ہیں ایڈ میس بھی پڑھ کے آئے ہیں اس کے بعد بی بھی بڑا زبردست کیا کمپیوٹر سائنس میں کوڈنگ بھی بڑی زبردست تھی بہت زبردست اپلیکیشن بنا نہیں آتی اللہ سوفیرز بھی بڑے اچھے آتے تھے بنانے بزنس کر کے آئے ہیں یہ علم تھا ہمارا کہ کیسے لیندین کرنی ہے کیسے فائلز دیرا آگے پیچھے کرنی ہے کس کو تو جو انسان کا علم ہوگا وہ علم آپ پہ پیش کر دیا جائے گا سچا سچا سچی سچی بات کوئی اس میں آسان سوال آسان جواب اپنے علم کا آج محاسبہ کرنے ہیں ہمارا علم کیا ہے ہم نے کیا پڑھا اپنا علم کیا دیا ہم نے اپنے اس دل کو کیا علم دیا ہم نے اللہ کو کتنا پڑھا سٹریٹ فنڈمنٹلز کتنے پڑھے بلیف سسٹم کتنا پڑھا سمپل چودہ سے سولہ سال دیتے ہیں ہم چودہ سے سولہ سال اس ایڈیوکیشن سسٹم کو دیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ضرورت ہے لیکن اس کی بھی ضرورت ہے اور ہر بندہ جو اس دنیا میں جس نے اس قبر کے اندر جانا ہے ہر بندے نے جانا اور ہر بندے سے یہ سوال ہوگا اور اس کا جواب دیکھیں مومن کا کتاب اللہ قرأتو کتاب اللہ میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے آمنتو بھی میں اس کے پر ایمان لائے ہوں وصدقتو میں نے اس کے پر تصدیق بھی کیے میں صرف ایمان لے کے نہیں آئے میں نے عمل سے اس کے اوپر تصدیق کی ہے میرا صبح و شام شام سے رات رات سے صبح میں اس کتاب کے ساتھ گزارتا تھا اس کتاب کے اندر کیا لکھا تھا اللہ نے کیا ہدایت بھیجی تھی میں اس سے اپنے آپ کو انلائٹ کرتا تھا اس کے ییس کو ییس کہتا تھا اس کی نو کو نو کہتا تھا قرأتو کتاب اللہ میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے اللہ کی کتاب پڑھئی جب یہ چاروں سوال کے جوابات ایک انسان دے رہے گا فَيُّنَا دِي مُنَا دِن فِي السَّمَا آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا اور وہ کیا جواب دے کیا آواز آئے گی یہ اللہ کی اللہ کی پکار اللہ کی بات ہوگی ان صدق عبدی میرے بندے نے بلکل سچ بولا ہے یہ ایسے ہی تھا سوال فرشتے کر رہے ہیں اور جواب دیکھیں کیا رہے ہیں صدق عبدی میرے بندے نے صحیح بات بولی ہے اسی ورک ٹیسٹ دیا اسی ورک جلٹایا یس نو جو بھی تھا کلیر کر چلو بھائی اس کو تھوڑا جو دنیا کے اندر ہم نے رکھا ہے نا دو اس کو فَا فْرِشُوْهُ مِنَا جنت سے اس کا بڑا ایک زبدس قسم کا ایک ایمپورٹڈ جو بیڈ ہے ایمپورٹڈ فرم جنہ لے آو بھائی دنیا کے اندر جب یہ جائے گا وہاں پہ تو تب تو الگ اس کی جائنا پارٹی ہونی ہے تب تو الگ اس کو دنیا ملنی ہے افْرِشُوْ مِنَا دنیا کے اندر ہی اس کی جنت ذرا تیار کر دو اَلْبِسُوْهُ مِنَا اس کا کلوزٹ اس کا وارڈروپ ذرا بڑا کر دو جنت کے ذاہرے جو کپڑے ذرا لاکے رکھ دو یہاں پہ وَفْتَحُوا لَهُ بَابَنِنَا جنت اور جنت کا ہی دروازہ بھی کھول دو اس کے لئے تاکہ یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کہاں جانا ہے بہت تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے بندے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے فَجَأْتِهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِیْبِهَا روحِهَا اس جنت کے دروازہ جو کھلے گا اُدھر سے اس کی تھنڈی تھنڈی خوشبودار حواج آ رہی ہوگی وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصْرِهِ اور جہاں تک ایک انسان کی نظر ہوتی ہے ایک کڑوں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جائے یہ ہے مومن کی قبر لگے گی آپ کو چھے بھائی چار کی قبر آپ کو لیکن اللہ کی ڈیمنشنز کے اندر اللہ کی جہاد کے اندر مَدَّ بَصْرِهِ جہاں تک اس کی آنکھوں کی انتہا اور لیمٹ ہوتی ہے وہاں تک اس کو اتنی وسیع قبر دے دی جائے گی اور اینڈ دیکھیں اللہ کے رسول کہتے ہیں حسن الوجح اب اس قبر کے اندر ایک شخص آئے گا جو بہت ہی خوبصورت اور حسین چہرے والا ہوگا حسن الفیاب اس کے کپڑے بہت ہی خوبصورت ہوں گے طیب الرح اور بہت پیاری اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوگی یہ تینوں ریزنز ہوتے ہیں یہ تین کرائیٹیریاز ہوتے ہیں ایک انسان کی پرسنیلیٹی کو اس کے پاس سے خوشبو کیا آ رہی ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں اس کا چہرہ دیکھو تو یہ وہ تین چیزیں دیکھے گا اور حسن کے لفظ ہیں بہترین خوبصورت فَيَقُولُوا اور وہ آکے کہے گا اَفْشِرْ بِالَّذِي يَسْرُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَجْ خوشخبری ہو آج کے دن کی تمہیں خوشخبری ہو تمہیں آج کے دن کی یہی وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا فَيَقُولُ لَهُمَنْ أَنْتَ وہ کہے گا بندہ قبر میں لیٹا ہوا بندہ بولے گا میرے ماں باپ آج میرے ساتھ نہیں ہے میرا بھائی آج میرے ساتھ نہیں ہے میرے جگر میرے یار آج میرے ساتھ نہیں ہے میرا پورا سوشل سرکل جو تھا سوشل میڈیا پہ جو میری اتنی بڑی فین فولوئنگ جو میرے ساتھ ٹرینڈز بناتے تھے میرے ساتھ کسی زیرو کو ہیرو کرتے تھے آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے مننت تو کون ہے بھائی کہاں سے آیا ہے کس نے بیجا ہے تو کہے گا فَوَجْهُكَلْ وَجْهُ یَجِيُبْ الْخَيْتُ تو خیر لے کے آیا ہے تو ہے کون تو وہ کہے گا انا عملوك صالح میں تیرے نیک عمال ہوں جو تُو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا تیرے نیک عمال جو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا اللہ اس کو قبر کے اندر ایک انسانی شکل میں ٹرانسفارم کر دیں گے اس کے ساتھ رکھ دیں گے اور اللہ کے لئے یہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے اللہ کے لئے یہ پینٹس ہیں تو جب ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا جس نے شکر کیا اس نے اپنے لئے شکر کیا جو ہدایت پایا جو ہدایت کے استحبے چلا وہ اپنے لئے چلا یہ اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں آپ اللہ کا نہ کچھ پلس کر سکتے ہیں نہ اللہ کا مائنس کر سکتے ہیں وہ تو غنیج الحمید ہے الغنی اور الحمید ہے وہ بے پروائے کمال ہے وہ آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پورا فلسفہ ہے انا عملو کا صالح کا تو آج جیسی قولیٹیٹیف آپ عبادت کرتے ہیں جتنے کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ ہوتے ہیں آپ اصل میں وہ شخص تیار کر رہے ہیں جب دنیا میں ہر انسان آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا قبر میں آپ کے ساتھ ہو اور اللہ نے انسانوں کبھی تنہا نہیں چھوڑا یاد دکھے کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا قبر کی تنہائی میں بھی ایک شخص اس کو کمپنی دینے کے لیے اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے رکھا ہے تاکہ یہ بور نہ ہوں کچھ نہ کچھ چلتا رہے جب وہ یہ ساری اللہ تعالی کی نعمتیں وعدیں بشارتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جنت کو بھی دیکھ لے گا اپنی ڈیسٹینیشن دیکھ رہا ہوگا تو اللہ سے آخری دعا کرے گا قبر کے اندر اے میرے رب اے میرے پالنے والے میرے بنانے والے میرے مجھے رزق دینے والے فیصلہ کرنے والے دنیا چلانے والے کائنات چلانے والے قیامت کو تو ابھی قائم کر دے بس زیادہ لیٹ نہ کر ابھی قائم کر دے حتی اور جعایلہ اہلہی ومالی یہاں تک کہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف واپس لوں سبحان اللہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی موت دے اور ایسی موت کی تیاری کرنے کیلئے بھی پوری کی پوری ہمیں وہ کپیسٹی دے توفیق دے اور اللہ ہمیں اس ٹریک کے اوپر لے کے آئے وہ ٹریک جو انسان کا دل جہاں پہ گواہی دیتا ہے ہاں یہ بالکل صحیح رستہ ہے جس کے اوپر کوئی بار اور بوجھ نہیں ہوتا جس میں گناہ کے بعد توبہ ہوتی ہے نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہے نیکیاں ڈھونڈنا آسان ہوتی ہے نیکیوں پہ چلنا آسان ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی موت اسی موت کے اوپر موت دے دے یوسف علیہ السلام جو دعا مانگا کرتے تھے توفنی مسلمہ اللہ مجھے وہ موت دے کہ میں مسلمانوں والی موت مروں میرا دل سب میں صرف ہو سب میں صرف دل ہو میرا اطاعت گزار میں موت ہو ایسا نہ ہو کہ کسی بغاوت کے اندر میری موت ہو رہی ہو کسی سرکشی میں میری موت ہو رہی ہو کسی گناہ کے اندر میری موت ہو رہی ہو کتنی آج ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں میں مر جاتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ ہم کو موت آ جاتی ہے اللہ ہمیں وہ موت دے اللہ ہمیں سجنوں والی موت دے اللہ ہمیں تلاوت والی موت دے اللہ اپنے رستے میں لڑنے والی موت دے جہاں پہ اللہ کے راہ میں ہم لڑ رہے ہوں اللہ میں ایسی موت دے کہ کل کو جب قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ بھی بولے تو بڑی اچھی موت لے کے آئے دبردست اینڈنگ دیلی بڑی دبردست اقول قولی حادہ استغفراللہ لی و لیسائر المسلمین دو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کل انشاءاللہ اللہ کے رسول یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے مومن تو بتا دیا اب کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھی اور ہر انسان موت یہاں دکھے گا ڈیسائسیو ہوتی ہے اللہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو کلیات ہیں وہ بیان کر دیا مومن بیان کر دیا کافر بیان کر دیا اب اس کے اندر جو نیک ہیں ان کی موت ایسی جو فاسق فاجر ہیں ان کی موت ایسی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی موت تو قرآن نے بیان کی ہے اللہ کہتے ہیں کہ پہلے فشتر ڈوبتے ہیں ان کے اندر اس کے بعد موت تو بات کی بات ہے پہلے ان کی پٹائی ہوتی ہے بہت تو یہ موت ہے جس نے ایک انسان کا زندگی کا جس وجہ سے عثمان بن افان جو تھے وہ قبر کو سن کے نہ روحہ کرتے تھے ان کو پتا تھا یہ موت اور قبر اتنا خطرناک حملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آفیت میں لکھے ہیں دعا پڑھ لے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروکا و اتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ سبحانک اللہ علیہ و رقیPL اس پر جیناب لا جیناب سبحانک اللہ ص flu رحمت سبحانت